گورکپور فیداباد کھنڈ شچک نرواشن چھیت کے چناؤں کے لیے دوسرے دن بھی پرچہ خرید و نامانکن کا کار کڑی سرچہ کے بیچ آئیوک نیالے میں شروع ہوا جس کے سمبن میں منڈلائیوک جہنٹ نالی کرنے بتایا کہ آئیوک نیالے میں پانچ نومبر کو نامانکن پر کریا شروع ہو گئی ہے منڈلائیوک نے بتایا کہ ابھی تک بیس سے پچیس لوگوں نے نامانکن پتر خریدا ہے انہوں نے بتایا کہ سبھی لوگ بارہ نومبر کو پیارو یا آرو کے سمجھ نامانکن پرستود کریں گے انہوں نے بتایا کہ یہ چناؤں سترہ دلوں میں ہوگا اور ان سترہ دلوں میں آدش آچار سہیتہ پربھاوی ہے سبھی دلوں کے دلہ دیکاریوں کو آچار سہیتہ کا پالن کروانے کے لیے نردیشت کیا گیا ہے وہی پرچہ خریدنے والے آدم گھڑ سے آیا پرتیاشی رام جنرن سنگھ سے بات کرنے پر کہا کہ شیچکوں کے حق کی بات ویدھان پرشد میں اٹھائیں گے اس سمجھ میں گوراکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے خند شیچک نیرواچن کے پرتیاشی ناغین پرتاب سنگھ رام جنرن سنگھ تتھا مندلائی جہنت نالی کر نے کہا رام جنرن سنگھیں گے ناغین پرتاب سنگھ جی میں فجاباد سے گوراکپور سچک نے وچن خند سے آیا ہوں میرا گھر وہاں فجاباد میں ہے اور وہاں سچکوں کی سیوہ کرنے کے لیے یہاں پرچہ خریدنے آیا ہوں یہ سچکوں کی حق میں ان کی مانگ ہے ہے کہ ایک ویتیوہین سے چھٹکا سمان جنگ ماندے دلوانے کا سیوہ نیمہ والی بنائی جائے اور سیوہن فور دھارا جائے اس کو سیوہن فور میں پرورتن کیا جائے میں رام جنرن سنگھ اتر پردیس مادمی سکھ سکسنگ کا ادھیاکش رہا ہوں اب جو ہم اپنے سنگٹھن کو دوسری سنگٹھن کے ساتھ سملیت ترکی ہے اور اس دو ہزاری بیس کے بیران پریشت نیرواشن کا ایک پرتیاسی ہے اس کے پہلے میں بھی میں دو بار لڑ چکا ہوں چودہ میں بھی لڑا ہوں آٹھ میں بھی لڑا ہوں اور چوراسی میں بھی لڑا ہوں میں آج ہم گھر سے آیا ہوں میرا نام ہے رام جنرن سنگھ سر اگر آپ جس سے لوگ اس ملت کیا سردہ دیں گے سردہ کی جیون میں ہم نے اپنے جندگی میں ادھیاکوں کے لیے تیریس برک تک ترمینیشن کا دنجھلا اور چھ سال تک میں ادھیاکوں کے لیے جیل میں رہ چکا ہوں وہ میرے دل کے اندر ایک کسک ہے کہ اب تک جتنے لوگ ہم لوگوں کو اسواسن دے کر کے جاتے رہے بیدھان پریشت میں اور بیدھان پریشت میں ادھیاکوں کو کیوں دھوکہ دیتے رہے کیوں اسواسن دے کر کے جاتے تھے اور اپنے سکھ سلدہ کام پر جو دل کے اندر ایک دہست ہے اور حسرت ہے ایک بار بیدھان پریشت میں بیٹ کر کے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ادھیاپک کے ہت کی لڑائی کس پرکار لڑی جاتی ہے اور اس دن کے بعد جیسے دن پہنچے گا وہ دن بیدھان پریشت میں ایک وہاں کی دیوالیں بھی نام یاد کریں گے کوئی آیا تھا دیکھیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے گھڑکپور فیجاباب کی جو سیٹ ہے وہ ایک ٹیچرز کانسٹرینسی ہے اور یہ بیدھان پریشت کا چناؤ ہے اور مانی نرواچان آیوک کے نردیش کے کرم میں مکھ نرواچان اتکاری اتر پریشت کی مارک درشن میں یہ پورا نرواچان کیا جا رہا ہے پانچ نومبر سے ہمارے نامانکن کی پرکی آرم ہو گئی ہے اور ابھی تک لگ بگ 20 سے ادھک نامانکن پتر لے جا چکے ہیں مجھے بتایا گیا ہے قریب 8 سے 10 لوگوں نے نامانکن پتر لے لیا ہے اور آشا کرتے ہیں کہ وہ لوگ کووڈ کے سنکرمنٹ کے ڈسٹیگت سبھی ساب دھانیوں کو بھرتے ہوئے اپنا نامانکن پتر آگامی 12 تارک تک اے آرو یا آرو کے سمجھ سے پرستک کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ 17 جنپدوں میں کور ہوتی ہے اور ان 17 جنپدوں میں جو وہ جلادیکاری ہیں وہ اے آروز ہیں اور وہ بھی جو باقی نروچن کی پرکیہ ہے اس کو نیامان اصار کڑا رہے ہیں آدرست اچار شنگیتہ پربھاوی ہے اور سارے سمبندت اعتکاریوں کو نردیشت کیا گیا ہے کہ اچار شنگیتہ کانپالن اچھر شاہ کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ مدگڑنا اور مددان کیلئے جو کاروائی کی جانی ہے وہ بھی کی جائے